بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان لڑیوں کے پیچھے وجہ کیا اور ان کا حل کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں جب گھر میں میاں بیوی میں لڑی تب ہوتی ہے جب میاں بیوی کے اندر حق تلفی پیدا ہونا شروع ہو جاتی یعنی شوہر اپنا حق ادا نہیں کر رہا ہوتا بیوی اپنا حق ادا نہیں کر رہی ہوتی تو وہاں لڑییں ہونا شروع ہو جاتی یا بیوی اپنا پورا حق ادا کر رہی ہے شوہر اپنا حق ادا نہیں کر رہا تو بھی لڑییں ہو جائیں گی اگر شوہر حق ادا کر رہا ہے اور بیوی اپنے حق پورا نہیں ادا کر رہی تو بھی لڑییں ہونا شروع ہو جائیں گی تو مس انڈرسٹیننگ جو ہے create ہوتی ہے تو اس کے اندر حق تلفی کا انصر پایا جاتا ہے اور ایک یہ انصر ہوتا ہے دوسرا انصر یہ ہوتا ہے تکبر یعنی شوہر کے اندر یا بیوی کے اندر تکبر آ جاتا ہے بیوی مثلا مالدار ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے شوہر جو ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں شوہر ہوں یہ بیوی میرے تابع ہونے چاہیے یہ میری بیوی جو ہے میری غلام ہونی چاہیے تو اس طرح کا انصر جب پیدا ہو جاتا ہے تکبر کا دونوں میں سے کسی ایک سیڈ میں تو بھی لڑائیاں اور جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور تیسرا سبب یہ ہے دونوں میں سے کسی پر اثرات ہوں یا دونوں کے اوپر اثرات ہوں تو بھی شیاطین بیچ میں آکے لڑائیاں کرواتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آتی ہے کہ بیوی کو شوہر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ شیاطین کرتے ہیں یہ شوہر کو بیوی سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو ان میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ وجوہات ہیں گھر میں لڑائیوں کے اور دوسرا اگر گھر کے اندر ساس اور بہو ہیں تو ان کے آپس میں نہیں بنتی تو بھی میہ بیوی کے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے مین مین یہ اسباب ہیں اب لڑائیوں کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے لڑائیوں کے اندر سب سے پہلا جو آپ اس کا حل اور سلوشن ہے وہ یہ ہے موں کو تالہ لگا لینا موں کو بند کر لینا اپنی زبان کو بند کر لینا اس سے کیا ہو جائے گا بات بڑھے گی نہیں بات لڑائی تک نہیں پہنچے گی ورنہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی تو سب سے پہلا حل لڑائی کا اختلاف کا کیا ہے موں بند کر لینا بی بی ہو یا شوہر ہو موں کو بند کر لینا کیونکہ جب آپ اپنی رہ دوسرے پر مسلط کرنا شروع کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے لڑائی بڑھ جاتی ہے تو جب ہم خاموشی اختیار کر کے زنگی کو بڑھیں گے آگے چلیں گے تو زنگی چلتی جائے گی ٹھیک ہے کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا سوے انبیاء کے تو اس وجہ سے جب ہم یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے کہ دوسرے کے اوپر میں نے کوئی بات تھوپنی نہیں ہے مسلط نہیں کرنی بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے تو یاد رکھیں لڑائی نہیں ہوگی اگر شوہر دیکھیں میری بیوی میری نافرمانی کرتی ہے اور میری بات نہیں مانتی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ دو چیزیں قرآن میں ویسے تین چیزیں میں دو چیزیں بتا دیتا ہوں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اس کو نصیحت کرو ٹھیک ہے اس کو نصیحت کرو نصیحت نہیں سنتی تو پھر بستر کے اندر آپ نے اور اس کے دنمیان گیپ پیدا کر لو یعنی مو ادھر کر کے سو جاؤ سو اسی بستر پر لیکن بیچ میں گیپ کر لو کمرہ نہیں بدلنا گھر نہیں بدلنا ٹھیک ہے جگہ کو علیدہ کر لو تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ عورت کو انشاءاللہ نصیحت ہو جائے گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نصیحت کرو بیوی کو اور دوسرا بستر کے اندر علیدی اختیار کر لو تو اس طرح کرنے سے جھگڑے کم ہوں گے اور اگر لڑی کم نہ ہو رہی ہو تو اللہ تعالی نے یہ بھی حکم دیا کہ لڑکی کے گھر والے آ کے بیٹھیں اور لڑکے کی طرف سے بھی گھر والے آ کے بیٹھیں تو پھر اللہ تعالی نے کہا اگر تو وہ صلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دیں گے اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ میاں بیوی کی طلاق نہیں کرواتے نہ ان کا دل تھنڈا نہیں ہوتا تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجیا جو میاں بیوی کا رشتہ توڑتے ہیں جو میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور میاں بیوی کو میں نصیحت کرتا ہوں راز لڑی کے یا اپنی اختلافات کے راز باہر نکالیں گے لوگ آپ کا تماشا بنائیں گے اور کبھی بھی آپ کی صلاح نہیں ہو پائے گی تو یہ جو میں نے آپ کو سلوشنز بتائی ہیں لڑی ہو جائے تو کیا کرنا ہے ان کو آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں ان کی پریکٹس کریں یہ ہیں بہت مشکل خاموش یعنی کہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں آسانی سے لیکن ان کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ اگر شوہر بیوی کو لڑ رہا ہے تو بیوی آگے سے خاموش ہو جائے یہ بہت اس کے لیے جگرہ چاہیے اور اس کے لیے قوت برداشت چاہیے اگر بیوی بول رہی ہے تو شوہر کو سننا چاہیے شوہر چپ کر کے سن لے آگے نہ بولے تو وہ لڑی نہیں ہوگی تو یہ امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں کی پریکٹس کریں کہ ہم آگے کراس کومنٹ نہ کریں تو اس سے کیا ہو جائے گا وہ شیطان تھم جائے گا اور وہ لڑی بھی تھم جائے گی ورنہ خدا نہ خستہ وہ طلاقوں تک بات چلی جاتی ہے یا جدائیں ہو جاتی ہیں بیوی جانا نراز ہو کے اپنے میکے چلی جاتی ہے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ بعض دفعہ شوہر یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیسے کہ بیوی کا اگر باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے ٹھیک ہے یا اس کے رشتہ دار نہیں ہے وہ اکیلی ہے یا دور ہیں اس سے ماں باپ اور بہن بھائی تو وہ شوہر جو ہے وہ خوب ظلم کرتا ہے اس کو پتا ہے میرے سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں اس کو یہ بہت بڑی بھول ہے کہ جب اللہ پوچھنے پر آئیں گے تو پھر تمہاری زبان بند ہو جائے گی تو عورتوں کے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے جیسے شوہر کا دل کرتا ہے میں نائیہ پہنوں میں نائیہ اچھا کھاؤں اور نائی گاڑی میں بیٹھوں ایسے بیوی کبھی دل کرتا ہے تو اگر آپ کی استطاعت ہے تو بیوی کے اوپر دل کھول کے خرچہ کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے کبھی بھی کنجوسی نہ کریں اللہ نے دیا ہے تو اس کے اوپر بیوی کے اوپر خرچ کریں دل کھول کے خرچ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا استوصو بن نساء خیرہ کہ عورتوں کے ساتھ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اچھا سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا کیونکہ پہلے زمانے میں بھی عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتے تھے تو اسلام نے آکے عورت کو مرتبہ دیا عورت کو مقام دیا اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی جس طرح عورت کے حقوق مرد پہ ہیں جس طرح بیوی کے اوپر مرد کے حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق برابر ہیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلْرِجَالِ عَلِيْهِنَّ دَرَجَةَ یعنی میاں بیوی اصل کے ہیں برابر ہیں صرف اللہ نے مرد کو ایک تھوڑا سا درجہ اوپر دے دیا تو اس تھوڑے سے درجے سے وہ مرد کیا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی دیکھیں جو فرعون بن جاتے ہیں جو اپنا گھر خراب کر بیٹھتے ہیں نہیں میاں اور بیوی برابر ہیں صرف مرد کو اللہ نے ایک درجہ دیا کہ وہ کماتا ہے وہ خرچ کرتا ہے فیصلہ اس کو دیا ہے طلاق کا فیصلہ اس کو دیا تو اس لئے اس کو ایک درجہ دیا ورنہ اللہ نے فرمایا پہلے یہ کہا میاں بیوی کیا ہیں برابر ہیں تو جب شوہر اپنی بیوی کو کم تر سمجھنا شروع کر دے گا تو وہاں خرابیاں پیدا ہوں گی وہ گھر بسنا مشکل ہو جائے گا گھر جوڑنا گھر چلانا مشکل ہو جائے گا بلکہ میاں بیوی کیا ہیں برابر کیا ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے حق ہیں تو دونوں جب حق ادا کریں گے تو گاڑی آرام سے سیدھی سیدھی چلتی جائے گی جہاں میاں بیوی میں سے کوئی بھی اپنے حق تلفی کرنا دوسرے کے حق تلفی کرنا شروع کرے گا تو لڑائیاں بڑھ جائیں گی اور لڑائیوں کو ختم کرنے کا واحد حل جو فاسٹ اس کا ریزلٹ آتا ہے وہ ہے خاموشی جب خاموشی کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر میں لڑائی نہیں ہوگی آپ یہ ازما کے دیکھ لیں جہاں لڑائی شروع ہونے لگے آپ مو بند کر لیں جواب نہ دیں آپ وہاں سے چلے جائیں وہاں اس جگہ سے اٹھ جائیں تو وہ لڑائی ختم ہو جائے گی کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے میاں بی بی میں لڑائی کروانا اس کی جواب ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا روز ابلیس جو ارش لگاتا ہے ارش لگا کے اپنے شیاطین کو بھیجتا ہے جو تم کام کرو جب وہ واپس آتے ہیں شام کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان پوچھتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو تم کیا کر کے ہو تو کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروائی کوئی کہتا ہے میں نے ظلم کروائی تو ایک شیطان اگر ان میں سے کہتا ہے نہ کہ میں نے میاں بی بی میں لڑائی کروائی حتیٰ کہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان بڑا جو ہے اس چھوٹے شیطان کو اپنے پاس بلاکے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق تک بات چلی جاتی ہے یہ اس طرح بالکل غلط بات ہے اپنے گھر کو آپ سنبھالیں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو پیار محبت اور اتفاق کے ساتھ چلیں جہاں بیوی سے کمی ہو جائے شوہر کو ماف کر دینا چاہیے جہاں شوہر سے کمی ہو جائے تو بیوی کو ماف کر دینا چاہیے اس طرح یعنی کہ اگر کوئی بات بنی بھی سی اس کو تھوڑا سا ٹائم د یعنی کہ اسی ٹائم اس کو ختم کر دیں اس بات کو آگے نہ بڑھیں تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ختم ہوتے جائیں گے اور جن کے اوپر اثرات ہیں وہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو میری سکرین پر وٹس ایپ کا نمبر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائم لے لیں انشاءاللہ میں آپ کا مسئلہ بھی حل کروا دوں گا اور اگر کوئی شیطانی اثرات ہیں ان کو بھی ڈائیگنوز کر ل کریں گے علاج کی ضرورت ہے تو علاج بھی کریں گے انشاءاللہ تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں اور امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ ایک پر سکون بن جائے گا اور لڑی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں گھر میں آپ کے جتنے بھی رہنے والے آپ ہیں آپ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیار محبت اور اتفاق پیدا فرما دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی